ان کے لب رنگی کی نتھا بیتی کہ جس نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ناتخان حضرات آج کل اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں کہ کسی شاعر کا کلام پڑھتے ہیں اور اس کے آخری شعر میں شاعر کا تخلص یعنی اس کا نام ہٹا کر اپنا نام جوڑ دیتے ہیں اور بعض نات پڑھنے والے اس طرح بھی کرتے ہیں کہ کلام میں سے آخری شعر مکمل تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنا آخری شعر اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو کیا ایسا کرنا مناسب ہے جواب اس کا یہ ہے کہ کسی بھی شاعر کا کلام پڑھنا اور اس کو اس انداز سے پڑھنا کہ اس کے آخری شعر یعنی مکتے میں شاعر کا تخلص ہٹا کر اپنا نام جوڑ دینا یا پھر مکمل پورا مکتہ ہی بدل دینا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے اور اصل میں یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا یہ حرام ہے اگر کوئی ناتخہ کسی دوسرے شاعر کا کلام لیتا ہے اور اس میں اس کا نک نیم یعنی اس کا تخلص بدل کر اپنا نام ڈالتا ہے یا پورا مکتہ چینج کرتا ہے اور مکتے میں اپنا نام استعمال کرتا ہے تو یقیناً سننے والوں کو یہی غمان ہوتا ہے کہ یہ کلام شاعر کا لکھا ہوا ہے یعنی پڑھنے والے ناتخہ کا یہ کلام لکھا ہوا ہے جبکہ یہ بات حقیقت سے پرے ہوتی ہے تو اس کو ایک قسم سے لوگوں کو دھوکہ دینا کہتے ہیں اور یہ حرکت اپنی عظمت کو لوگوں کے دل میں بیٹھانے کیلئے کی جاتی ہے کہ جن کو ناتے پاک لکھنا نہیں آتی تو وہ اس کا آسان راستہ یہی نکالتے ہیں کہ کسی اور مشہور معروف ایسا کلام کہ جس کے لکھنے والے کا نام لوگ نہ جانتے ہوں لیکن کلام پہلے سے مشہور ہو تو ایسی صورت میں ناتخہ اس میں سے اپنا مکتہ بدل کر اپنے نام کا استعمال کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کو لگے گی یہ ہم نے لکھا ہے یعنی اپنی جھوٹی عظمت اور شان لوگوں کے دل میں بیٹھانا ہوتا ہے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے ہرگیز ہرگیز اس طرح سے کام ناتخہانی میں نہیں لینا چاہیے البتہ اس میں اتنا ضرور ہے کہ اگر کسی ناتخہ نے کسی شاعر کا کلام پڑا اور اس میں مکتے میں اس کا بھی نام لیا اور پھر بطور آجیزی اپنا بھی وہاں شعر میں نام لیا تو یہ صورت درست ہے اس طرح کیا جا سکتا ہے یعنی دونوں کے نام لے اوریجنل لکھنے والے کا بھی اس میں جو نام لکھا تھا شاعر نے وہی نام لے اور پھر آخر میں اس کا نام بدل کر اپنا نام بھی جوڑنا چاہے تو اس طرح سے کرنے میں حرج نہیں ہے اور ناتخہ حضرات آج کل اس طرح بھی معاملہ کرتے ہیں کہ کلام بھی اس طرح سے لکھتے ہیں حالکہ علیہ حضرت امام اہل سنت نے ناتخانی کو یعنی نات پاک تحریر کرنے کے لیے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ نات پاک لکھنا ایک تلوار پہ چلنے کی برابر ہے کہ اس میں ادھر بھی خطرہ اور ادھر بھی خطرہ مطلب یہ کہ اگر محبت رسول میں زیادہ بڑھا دیا مقام حضور علیہ السلام کو تو ایسی صورت میں شرک کا اندیشہ ہوگا اور اگر نات لکھتے وقت کسی دوسری چیز سے تشبیح دے کر حضور کی شان کو گھٹا دیا تو معاذ اللہ ایسے میں عظمت مصطفیٰ پر ایک حرف آئے گا اور ان کی عظمت جو ہے وہ کم ہوگی تو یہ بھی درست نہیں اور وہ بھی درست نہیں لہذا نات خان کے جن کو شائری نہیں آتی ان کو چاہیے کہ اللہ حضرت عظیم البرکت دیگر علماء ایلہ سنت بزرگان دین کے کلام ہی پڑھے جائیں اور انہی نات پاک کو عوام میں سنایا جائیں آج کل خود لکھنے کا بھی زیادہ ٹرینڈ ہے اور وہ بھی ایسے ناہل لوگ کہ جو اقائد کی بنیادی باتوں سے بھی واقف نہیں ہوتے جو اقائد تک کا علم نہیں رکھتے وہ بھی نات پاک لکھنے لگے حالکہ اس طرح سے ان کو لکھنا یہ جائز نہیں ہے آلہ حضرت نے اس کو سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے لہذا اس طرح سے لکھنے سے پہلے مکمل شریعت کی تعلیم حاصل کر لینی چاہیے خصوصاً اقائد سے آگاہ ہونا چاہیے کہ نبی اکرم کے بارے میں جو بات لکھے گا کہیں وہ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بعض مرتبہ خود لکھنے والا اگر کم علم ہو تو اس کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کبھی کبھی لکھنے میں شرک کر دیتا ہے اور یہ بات میں کوئی مبالغہ اسے عرض نہیں کر رہا ہوں بلکہ کسرت کے ساتھ میرے پاس اس طرح کے اشعار آتے ہیں سوالات کی صورت میں کہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ شیر صحیح ہے اور حالکہ وہ شیر شرک کیا ہوتا ہے تو اس لئے مجھے اس کا تجربہ ہے کہ لوگ اس قسم کے شیر لکھتے ہیں کہ جو محبت کے نام پر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کبھی اس طرح بھی شیر آتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نات لکھنے کے چکر میں لوگ ان کی ذات کو کسی دوسری چیز سے تشبیح دے کر دوسری چیز کی عظمت گھٹا دیتے ہیں یا اس طریقے کے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں کہ جو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت کے لئے استعمال نہیں کیے جا سکتے تو یہ سب علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جن کو شریعت کا عقائد کا علم نہیں ہوتا وہ نات لکھنے میں یا تو آگے بڑھتے ہیں تو شرک کرتے ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں تو توہین کرتے ہیں تو بہتر یہی ہے ان نات خان کے لئے جن کو شائری نہیں آتی شائری کی ٹانگ توڑنے سے بڑھیا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کلام بزرگان دین کے کلام پڑھے جائیں ان کی نات پاک پڑھی جائے جو شائری لکھنے کا اہل نہیں ہے وہ شائری نہ کرے اور آج کل ایسا بھی ایک رول ایک منظر عام پر ہے کہ آج کل ہر چیز کو شائری کا ہی نام دے دیا جاتا ہے مثلا کسی نے کچھ باتیں لکھی وہ باتیں بظاہر دیکھنے میں پڑھنے میں تو ایک دعائی کلمات لگتے ہیں لیکن وہ شائری نہیں ہوتی لیکن لوگ اس کو شائری سمجھ رہے ہوتے ہیں بعض ایسے کلام میرے پاس آئے ہیں خود میں نے اس کو دیکھا کہ وہ حمد تھی لیکن حمد باری تعالیٰ وہ سننے میں پڑھنے میں تو اللہ تعالیٰ کی حمد لگ رہی تھی لیکن شائری کے رول ریگولیشن کے حساب سے معلوم چل رہا تھا کہ جس نے بھی لکھی ہے وہ اس کا اہل نہیں ہے یعنی اس کو شائری نہیں آتی لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ فن ایسا ہے جو خود بخود ماں کے پیٹ سے آجاتا ہے یا پھر ہم آلہ حضرت والے ہیں سننی ہیں تو ہماری ذات میں یہ چیز گھلی ہوئی ہے کہ ہم شائری کر سکیں گے ایسا نہیں ہے جس طرح سے دیگر علوم بھی سیکھنے پڑتے ہیں اسی طرح شائری بھی ایک مکمل فن ہے ایک علم ہے بقاعدہ اس کے بھی قائد قانون رول ریگولیشن ہوتے ہیں جس کو سیکھنا چاہیے جس میں کمی بیشی ہوتی ہے تو عام آدمی تو اس کو نہیں پکڑ پاتا لیکن جو لوگ شائری علم سے واقف ہوتے ہیں ان کو یہ غلطیاں بلکل صاف نظر آتی ہیں کہ یہ شائری کے اعتبار سے غلط ہے بہرال اگر شائری کے اعتبار سے غلط ہو بھی تو اس میں شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے مگر اس کو بھی شائری نہیں کہیں گے وہ اپنی دل کی جھوٹی تسلی ضرور ہے کہ ہم نے شائری لکھی ہے ہم دلکھی اور اس کا شائری سے دور تک کوئی باستہ نہیں ہوتا مگر اس میں جو مسئلہ یعنی خوف کا ہے ایمان جانے کا وہ میں نے بیان کر دیا کہ ہر نا اہل کو اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے اور کسی دوسرے شائر کا کلام لے کر اسے چورا کر اور اپنے نام اس میں ایڈ کر کے اس طرح سے مسلمانوں کو دھوکہ بھی نہیں دینا چاہیے